بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک آدمی نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک دفعہ ہم شہر کی ایک مشہور کوفی شاہ پر بیٹھے ہوئے کوفی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اس کوفی شاہ میں ایک گاہ کھایا جو ہمارے ساتھ والی کرسی کو خالی دیکھ کر بیٹھ گیا اس نے بیٹھتے ہی بیرے کو آواز دی اور اپنا آرڈر اس طرح دیا کہ دو کب کافی لاؤ اور اس میں سے ایک وہاں دیوار پر ہم نے اس شخص کے اس انوکھے آرڈر کو دلچسپی سے سنا بیرے نے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے محض ایک کوفی کا کپ اس کے سامنے لاکر رکھ دیا اس نے کوفی کا ایک کپ پیا مگر پیسے دو کے ادا کیے اس گاہ کے جاتے ہی بیرے نے دیوار پر جا کر ایک ورک چسمہ کر دیا جس پر لکھا تھا ایک کپ کوفی ہمارے وہاں بیٹھے بیٹھے دو گاہک اور آئے جنہوں نے تین کپ کوفی کا آرڈر دیا دو کپ ان کی میز پر اور ایک وہاں دیوار پر انہوں نے دو کپ ہی پیئے مگر تین کپ کی ادائیگی کی اور چلتے بنے ان کے جانے کے بعد بھی بیرے نے وحی کیا دیوار پر ایک اور ورک چسمہ کر دیا جس پر لکھا تھا ایک کپ کوفی ایسا لگتا تھا یہاں ایسا ہونا معمول ہے مگر ہمارے لیے یہ سب کچھ نیا اور انوکھا تھا کچھ دیر بعد ایک شخص اندر داکھی لوا جس کے کپڑے اس کوفی شاب کی حیثیت اور وہاں کے ماحول کے مطابق نہیں تھے غربت اس آدمی کے چہرے سے آیاں تھی اس نے بیٹھتے ہی پہلے دیوار کی طرف دیکھا اور پھر بیرے کو بلایا اور کہا ایک اب کوفی دیوار سے لاؤ بیرے نے اپنے روایتی احترام اور عزت کے ساتھ اس بندے کو کوفی پیش کی جسے پی کر وہ بغیر پیسے دیئے چلتا بنا ہم یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بیرے نے دیوار پر لگے ورکوں میں سے ایک ورکہ اتار کر کونٹر کے اندر رکھ دیا اب ہمارے لیے اس بات میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ گیا تھا کیونکہ ہمیں سارے معاملے کا پتہ چل گیا تھا اس شہر کے باسیوں کی اس عظیم و شان اور عالی انسانی قدر نے ہماری آنکھوں کو آنسوں سے تر کر دیا اور ہم سوچتے رہ گے کہ کیا ہمارے پیارے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں